کیا لگتا ہے ہمیں ہم بہت سپر سمارٹ بنتے ہیں بہت شاپ بنتے ہیں انٹرنشپ کر لی میڈلز اچیو کر لیے سرٹیفکیٹس اچیو کر لیے ہمارے پیرنٹس ہمارے سبلنگز ہم پہ فخر کرتے ہیں جی کہ میرا بھائی یا میری بہن یا میرا بیٹا یا میری بیٹی یا ہمارے خاندان کا بچہ سکولرشپ لے آیا ہے ہمارے خاندان کا بچہ یا بچی جو ہے وہ بہت سکسیسفل ہوگی پی ایش ڈی کی سکولرشپ آگئی ہے باہر کی کسی یونیورسٹی کی سکولرشپ آگئی ہے اور ایک آرگنیزیشن میں کام کیا ہے وہاں بیس پرفارمنس کا آورڈ لیا ہے things like that I do agree کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے چیزیں اچیو کر لی جو کہ ان کو help out کریں گی ان کی دنیاوی زندگی میں لیکن بہت کم سننے کو ملتا ہے کہ میرے بچے نے قرآن بھی سمجھ لیا ہے بچی نے قرآن سمجھ لیا ہے یا اسے encourage کیا جا رہا ہے اس طرف تو what do you think کہ ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے ہمارے پاس اپنی ساری energies invest کرنے کا ٹائم ہے دنیاوی چیزوں کے لیے لیکن وہ کتاب جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیجی جو actually فرض ہے پڑھنا اور اس کو سمجھنا فرض ہے جو ہمارا syllabus ہے جو ہمارا criterion ہے جو ہمارا ذابطہ حیات ہے جو راہ نجات ہے جو ہمیں ایک pathway دکھانے کے لیے مشعل راہ ہے وہ چیز پہ کبھی ہم نے غور بھی نہیں کیا نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں نہ ہم نے کبھی effort کی ہے اور اللہ تعالی ہمیں جوانی میں ہی یہ سمجھ عطا کرے کہ ہم جوانی میں ہی اس syllabus کو اس خزانے کو لے لیں اس criterion کو سمجھ لیں آنے والی زندگی نکھر جائے گی سو کیپنگ دیکھنے میں جو ٹاپک سیلیک کرتا ہوں وہ ٹاپک کا کرکس ہی ہی ہوتا ہے کہ ہم الٹی میٹلی انہی چیزوں کو فالو کریں جو اصل میں دنیا میں بھی فائدہ دیں گے اور آخرت میں بھی فائدہ دیں گے تو آج کا جو ٹاپک میں آپ سب کے سامنے لے کر آیا ہوں ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں اور ہم سب خوشی کو پرسو بھی کرتے ہیں تو آج ہم ہم سب خوشی کو پرسو بھی کرتے ہیں تو آج ہم سب خوشی کو پرسو بھی کرتے ہیں کیونکہ things that matter میں happiness does matter a lot but what kind of happiness and what concept of happiness matters a lot اس پہ بھی ہم بات کریں گے اصل میں somewhere down the line ہم نے اپنی identity کو بھلا کے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کے سامنے ایک اپنی image ڈویلپ کرنے کے لیے ریپیوٹ ڈویلپ کرنے کے لیے کچھ ایسا لائف سٹائل رکھا ہوئے کہ ہمارے اندر سب کے اندر almost cognitive dissonance چل رہی ہے ذہنی تذبذب کا شکار کہ کرنا کچھ چاہتے ہیں کر کچھ رہے ہیں values کچھ اور ہیں ideas کچھ اور ہیں لیکن حرکتیں کچھ اور ہیں ایسے لوگوں سے تعلق بن گیا ہے پالا پڑ گیا ہے جن کے لیے جن کو خوش کرنے کے لیے ہم دن رات ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ہماری values کے بھی خلاف ہیں جو ہمارے لائف سٹائل کے بھی against جاتی ہیں اور جن میں ہمیں خوشی بھی نہیں ملتی لیکن ہم کر رہے ہیں تو result کیا ہے کہ بہت کم لوگ زندگی میں خوش ہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں جب ہم کہیں رشتہ کرنے جائیں جب ہم marriage کے لیے جائیں تو ہم اگلے سے کیا سوال پوچھیں جس کے ساتھ ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں لڑکی ہے یا لڑکا ہے لڑکی والے لڑکے سے کیا پوچھیں لڑکے والے لڑکی سے کیا پوچھیں اپنے going to be life partner سے if you want that person to be your life partner ایک سوال پوچھیں سوال بڑا ڈیپ ہے سوال یہ کہ are you happy کیا تم خوش ہو لیکن سوال کو اور specify کریں let's make it more specific are you happy with yourself کیا تم اپنے آپ سے خوش ہو اب یہ سوال اتنا important ہے اتنا important ہے پہلی تو بات آپ جب اس سوال کو سنیں گے آپ کہیں گے کہ یائر اس میں کیا ہے ہر بندہ اپنے آپ سے خوش ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا جب ہم reflect کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا اس سوال کی depth کیا ہے اصل میں concept یہ ہے کہ جو انسان اپنے آپ سے خوش نہیں ہے جس انسان کی لڑائی اپنے آپ سے چل رہی ہے inner battles چل رہی ہیں struggles چل رہی ہیں تو وہ دوسرے کو بھی کبھی خوش نہیں رکھ سکتا نہ دوسرا اس کے ساتھ کبھی خوش رہ سکتا ہے ہم کبھی بھی رشتہ کرنے سے پہلے اگلے کی mental health کے بارے میں discuss نہیں کرتے ہیں نہ پتہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ parameters ہی نہیں پتا کہ کیسے پتہ کرایا جائے always sees job finance لڑکی کا تو رنگ دیکھا جاتا ہے اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے cut دیکھا جاتا ہے لڑکے کی height دیکھی جاتی ہے یا لڑکے کی job دیکھی جاتی ہے career دیکھا جاتا ہے لیکن وہ reflective questions نہیں کیے جاتے ہیں جن سے اگلے کی personality کا پتہ لگتا ہے یہ کتنا reflective question ہے کہ are you happy with yourself کیا تم اپنے آپ سے خوش ہو اگر تو ہو تو پھر تم دوسروں کو بھی خوش رکھ سکتے ہیں لیکن اگر تمہارے اپنے اندر ہی جنگ چل رہی ہے اگر تم خود سٹرگل کر رہے ہو then the other person is definitely going to become collateral damage تم اگلے کو بھی damage کرو so these are very important and basic questions which we should be asking to ourselves and to others as well شاید somewhere down the line ہم نے خوش رہنا ہی چھوڑ دیا اور خوش رہنا ہی چھوڑ دینے کی وجہ وہ ہی ہے کہ false parameters کے پیچھے بھاگنا دوسروں کو کوش کرنے کی کوشش کرنا موسیقی موسیقی موسیقی